مذہبی اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالہ سے بیٹی بچاؤ تحریک پاکستان کے زیر احتوام جناب شہبہ صادقی جیرے صدار دیکھ روزہ سیمینار با انوان پاکستان کی مذہبی اقلیتیں اور بنیادی آزادیاں کا احتمام وارث پورا میں کیا کیا جس میں مذہبی اقلیت اسے تالدک رکھنے والی پانسو سے زائد خواتین اور مردوں نے شمولیت کی اقلیتوں کے قومی دن کے حوالہ سے اس اکھٹ کا مقصد وطن عزیز کی طرقی میں مذہبی اقلیتوں کے کردار کو سراحنا اور حکومت وقت کو اس بات کا احساس لانا تھا کہ آئین پاکستان بلا امتیاز تمام پاکستانی شہریوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے جن پر سکتی سے عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے مکررین میں نعیم یاکوب گل شیئرمن بیٹھی بچاؤ تحریک یوسف اطنان نیشنل کورڈینیٹر بابر سرویہ شاہین انتھنی نیہامون علشبہ شمس شیبانہ بشیر ڈکٹر دلنواز تیجہ پاسٹر شاہد منیر ڈکٹر سیورگل فام پرویز سادیک اور آصف گل شامل تھے سیمینار کا اقتطام ایک ریلی پر ہوا جس میں شرکان پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور حکومت سے مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مناسب قانون سازی اور مضبوط عمل درامدی نظام واضح کرنے کا مطالبہ کیا شیہبان صادق نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وطنیزیز میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ایک معمول بن چکا ہے جو کہ قانون ساز اداروں اور قوانین پر عمل درامدی نظام کی توجہ کا طالب ہے نعیم یاکوب گل نے کہا ہے کہ بیٹی بجاؤ تحریک مذہبی اقلیتوں کی بچیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروانا اور زبردستی شادی جیسے معاملات کے رد عمل میں وجود میں آئی جس کا بنیادی مقصد ایسے تمام اقدامات کی مذہبت کرنا اور قانون ساز اداروں کو قانونی سازی کے لیے مائل کرنا ہے تاکہ ایسے تمام واقعات کی روک تھام ہو سکے یوسف اتنان نے کہا ہے کہ ایسی مذہب کی تبدیلی شادی جیسے مقصد کے لیے ہو نہ صرف گیر قانونی قرار دی جائے بلکہ ایسی شادی کرنے والے افراد گواہان اور دیگر شامل افراد کو سزا دی جائے تاکہ مذہب کے بے جانا جائز استعمال کا تدارک ہو سکے شاہی نینتھنی نے کہا ہے کہ کم امریکی شادی کو حکومت پاکستان نے پہلے ہی جرم قرار دے دیا ہے لیکن اس پر پوری طرح سے عمل درامت نہیں ہو رہا ہے نکاح خواہ اور نکاح ریجسٹرار کو اس حوالہ سے ان قوانین سبا خبر کرنے کی ضرورت ہے بابر سرویا نے کہا ہے کہ کم عمر کی بچوں کی مذہب تبدیلی جیسے واقعات معاشدی طور پر مذہب منافرت کا باعث بن رہا ہے اور سماجی امن کو بری طرح سے برباد کر رہا ہے لہٰذا قومی اتحاد اور سماجی ہم آنگی کے مضبوط کرنے کے لیے حکومت وقت کو سخت قانون سازی اور مضبوط عمل درامتی نظام واضح کرنا ہوگا دیگر مقررین نے بھی مذہبی اقلیتوں کے قومی دن کے حوالہ سے حکومت وقت سے کم عمر کی شادی کی روک تھام موجودہ قوانین کا اطلاق اور کم سن گیر مسلم بچیوں کی مذہبی تبدیلی کی روک تھام کے قانون سازی جیسے اقدامات کا مطالبہ کیا